لیکن اگر ایسی جماعت جس پہ گورنمنٹ میں محسوس کرتی ہے اور جو ریفرنس فائل ہوتا ہے اس میں ایسا مٹیریل ہے کہ وہ ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے یا ریاست کے انٹریسٹ کے خلاف کام کر رہی ہے تو لیٹ اٹ بی اگزائمنٹ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس جماعت کو عوام مسلط کرنا شروع کر دیں اور ابھی آپ نے آغاز میں کہا تھا پرندوں کی بات کی تھی بلکل ایسی ادھر ہمارے تو مجھے ایک بات یاد آگی کہ لوگ اڑ کے جا رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں یہ ہمارے ادھر مارچ اپریل میں ہمارے پوٹوار میں لوگ بٹیر جو پکڑتے تھے جال لگا کے تو اس کا ایک آٹھ یہ ازادہ کے کھیت کے کونے پہ جال لگا ہوتا تھا اور پیچھے دو آدمی اکروس تھی کھیت رسی پکڑ گئے تو وہ چلتے تھے آگے تو اس رسی پکڑ گئے چلنے وہ کہتے ہیں سلک مارنا ٹھیک ہے سلک مار کے تو وہ آگے چلتے تھے تو جب ایڈے پہ پہنچا تھا بٹیر اڑتا تھا تو جال میں پاس جاتا تھا تو پاکستان کی سیاست میں سلک مارنے والے بھی تھے آپ کی طرف کون کون آ رہے ہیں ویسے بخاری صاحب آپ کی طرف کیونکہ میں نے سنا تھا کہ سلک مارنے کا آپ لوگوں کی طرف سے بھی تھوڑا سا آ رہے تو کن لوگوں کے لیے آپ لوگ کمفٹیبل ہے کیونکہ سعید غنی صاحب تو کہہ رہے تھے جو پی ٹی سے آئے گا وی ویل ویلکم دیم جی دیکھیں جی پلٹیکل پارٹیز ار نیور ایڈیمٹیڈ کمپنی اگر کوئی شخص پولڈکس کرنا چاہتا ہے ان اصولوں پہ جو پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے تو وہ بلکل آ سکتے ہیں لیکن ان کو ہم نے کہا پلیس کرنا ہے کہا نہیں کرنا ہے یہ ہماری سی سی ڈیسائیڈ کرتی ہے آہ پھر آہ ہم نے وہ بھی پاس ریکارڈ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاس ریکارڈ کیا ہے آہ ویڈر وی کن دیکن بی ٹرسٹڈ اور نوٹ یہ بہت ساری معاملات ہیں پرورٹی کی لیڈرشیپ اور ہماری جو آہ پولیسی ساد ادارہ ہے جو سی سی ہے وہ کرتے ہیں لیکن یہ آہ نہ تو یہ ملازمت ہے یہ اگر کوئی میڈرشیپٹ کو اپنا لیڈر ماننے کو تیار ہے میری پارٹی کی پولیسیز کو آہ اس کو آگے سبمیٹ کرنے کو تیار ہے اور ان کے اصولوں پہ وہ سیاست کرنے کو تیار ہے تو آبیسی وہ آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری جماعت ہی ڈیسائیڈ کر رہے گی ہماری سی سی کے جی آہ ہو چھوڈ بی پریسٹ ویر ہی چھوڈ بی پریسٹ ٹھیک بلکل صحیح ہے